کرونا تھی نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت ان ایکشن پنجاب میں دس نئے فیلد اسپتال قائم کر دیا گئے وزیر سہت یاسمین راشد کا دورہ ملتان میں اعلان کہتی ہیں نشتر اسپتال میں تمام سہولتیں موجود ہیں پنجاب کا کوئی وینٹی لیٹر کہیں نہیں گیا 35 وینٹی لیٹر سیب اردگان اسپتال کے اپنے ہیں نشتر اسپتال کے 53 ڈاکٹرز میں سے 27 ڈاکٹرز کے ٹیس مصبت آ گئے 26 کے منفی آئے ہیں 2000 سے 1000 ٹیسٹنگ کیٹس موجود ہیں ہر ڈاکٹر کو N95 ماسک دے دیے گئے ہیں نشتر کے مریضوں کے لیے 35 وینٹی لیٹرز تیب اردگان اسپتال کے اندر جو ہیں وہ تیب اردگان اسپتال کے اپنے وینٹی لیٹرز کسی نے نشتر سے کوئی وینٹی لیٹر یا ملتان سے کوئی وینٹی لیٹر کہیں نہیں گیا وزیر سید پنجاب یاسمین راشد شاہ محمود قریشی کا دلہ دور کرنے ملتان پہنچ گئیں کہا شاہ محمود قریشی سینئر ہیں جتنی بار کہیں گے ہم ملتان آئیں گے وزیر خارجہ نے کہا لیب میں بہتری نہیں لائے ملتان کی پہلی لیب بھی جس میں 36008 ٹیسٹ کیے گئے اور اب اسے لیول تھری لیب بنا دیا گیا ہے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے شاید لیب میں کوئی بہتری نہیں لائے تو میں یہ بتانا چاہی ہوں کہ ملتان ان پہلے لیبز میں سے تھی جنہوں نے کوویٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے تقریباً تین ہزار چھ سو آٹھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ملتان نشتر کے لیب نے کی صوبہ بھر میں بارہ ہزار لوگ کرنٹینہ میں موجود ہیں زائرین اور تبلیغی جماعت کی اٹھارہ سو انسٹھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں وزیر سہت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب میں انیس افراد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ساتھ افراد بینٹی لیٹر پر ہیں چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کہتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامہ صوبے میں روزانہ کرونا ٹیسٹ کرنے کی صداد بڑھا دی گئی آٹھ لیبارٹریاں اپگریٹ مولتان ڈی جی خان اور بہاولپور میں ایک ایک لیبارٹری کو اپگریٹ کیا گیا چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائر آزم سلمان خان کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ سرکاری محکموں کے تعمیرات سے مطالق شعبوں کو ضروری حکومت پنجاب کے کرونا سے لڑنے کے دعوے باتوں تک مہدو ڈی جی خان میں بی ایس ایل فری لیب تحال فال نہ ہو سکی کنسٹرکشن کا کام بھی باقی کرونا کی تشکیز کے لیے شہریوں کی مشکلات ایم ایس ٹیچنگ اسپتال شاہد حسین مکسی کا کہنا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر لیب کو اپگریٹ نہیں کیا گیا چاند دنوں میں لیب کا کام مکمل کر لیا جائے گا جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کو عبرتناک شکست رحیمیہ خان میں سات سو آٹھ افراد کرونا کو ہرا کر گھروں کو جا چکے ترکی اسپتال مظفرگر میں تیس افراد نے کرونا کو مات دے دی ادھر کرونا کی دوسری نیگٹیو ریپورٹ نے نشتر اسپتال ملتان کے ایک کس ڈاکٹرز کو گھروں کو جانے کا گرین سگنل دے دیا سیول اسپتال بہاولپور میں کرونا سے متاثرہ زیر علاج مریضوں کی تعداد پینتالیس ہو گئی یہ ازمان سے تعلق رکھنے والا شخص بھی کرونا سے متاثر ہو کر اسپتال پہنچ گیا تبلیغی جماعت کے متاثرہ تینتالیس افراد بھی زیر علاج ڈاکٹرز کے مطابق تمام متاثرہ مریضوں کی حالت بہتر ہے رحیم بیا خان چیمبر اوف کامرس انڈ انڈسٹری کے لیے عالمی سطح پر اعزاز گلوبل چیمبر اوف کامرس چائنا نے کرونا وائرس امرجنسی میں وحتلین کردار پر رحیم بیا خان چیمبر کی خدمات کو سراہا سادر چیمبر اوف کامرس چودری محمد شفیقہ کہنا ہے کہ چیمبر عوام اور شہر کے خدمت جاری رکھے گا کمیشنر ملتان شان الحق کا بزنس کمیونٹی کی سہولت کے لیے دفعہ 144 میں نرمی کا فیصلہ مختلف آئیٹمز کی فوری سپرائی کے لیے پرنٹرز کھولنے کا حکم دے دیا کہا صبح 9 تا 5 بجے تک فوڈ آئیٹمز، ذریعیالات اور عدویات جانرو کی خوراک کے دکانیں کھولی جائیں پرنٹنگ پریس انڈسٹری سے وبستہ ہزار افراد کا روزگار بحال ہو گیا جنوبی پنجاب بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان سمیت سرائی کی خطے میں متعدد دکانیں کھول گئیں بیشتر کاروبار بند، کریانہ سٹور، بیکریز، میڈیکل سٹور، صندور، الیکٹریشن، پلمبر اور آٹو ورکشوپ سمیت کام رسک والے دیگر کاروبار کا پہ گیا چل پڑا شارعوں پر معمول سے زیادہ رش، ٹرین، آپریشن بند، ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برکرار، جگہ جگہ پولیس کی ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ مولتان میں لوگ ڈاؤن کے باعث لوڈ رکشہ والے شدید پریشانی کا شکار کہتے ہیں، سوپ سے آ کر کھڑے ہیں، گاہت نہیں آتے، حکومت ہمیں بھول گئی ہے، ہم وائرس سے نہیں، بھوک سے مر جائیں گے بہاولپور میں دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں، بارہ سو گاڑیاں بند، شہریوں کو سترہ لاکھے قریب جرمانے بھی آئیت کیا گئے مولتان، بہاولپور اور پورٹ عباس میں حکومت امداد اور آشن ناملنے پر شہری پریشان کہ شہری روڈ بلوگ، ٹرافک، جام، مرد و قاتین نے دھرنا دے دیا مولتان، بہاولپور، اندرون، فرید، گیٹ، کالا، دھاری، مندر کے رہائشی بھی باہر نکل آئے کہتے ہیں میسیج آ گیا پھر بھی رقم نہیں دی جا رہی، کبھی کہا جاتا ہے تھم نہیں لگ رہا تو کبھی آپ اہل نہیں ریٹیلر نے رسیب تو دے دی لیکن رقم نہیں دی مرہوم سہر کو لاؤ تو ہی امداد ملے گی میاں چنو میں احساس پروگرام کے ریٹیلر کی انوکھی منطق تین سال پہلے مرنے والے شخص کے نام پر پیسے بھیج دیا گئے محصہ خاتون پریشان کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گزارہ مشکل ہے داد فراہم کی جائے مولتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ٹرافک پولیس کے ڈبل کورٹ کے تحت چالان کرنے پر پابندی ٹرافک پولیس آفیسر چالان کرتے ہوئے ایک وقت میں ایک کورٹ کے تحت ہی جرمانہ کریں گے ایڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب نے صوبے کے تمام دی پیوز کو مراسلہ جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے ساہیوال چشتیاں اور ڈپالپور کا با مقصد اور موثر دورہ کیا وزیر اعلیٰ ماضی کے نام نہات خادمی آلہ کی طرح شعبازیوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں وزیر ازراد ملک نومان لگڑیال کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے میں عوام اور خصوصاً کسانوں کو بے فنا عزت دے کر ان کے دل جیت لیے موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم کا ٹیکس پیرز کو ریلیف فراہم کرنے کمیشن حکومتی ہدایات پر ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریفنڈز پر کام شروع کر دیا تمام چیف کمیشنرز ان لینڈ ریوینڈز کو تصدیق شدہ ریفنڈز کی تفصیلات بھیجنے کی ہدایات جاری مولتان میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع کاشکار حکومتی ریٹ پر ناخوش کہتے ہیں گندم پر خرچ زیادہ آرہا ہے حکومت سے گندم کا ریٹ پندرہ سو روپے فیمن مقرر کرنے کا مطالبہ بھکر کی تحصیل منکیرہ میں بارش کے ساتھ شدید یالہ باری چنے کی تیار سنکڑو ایکر پر پھیلی فصل زمین میں دھنس گئی سنکڑو ایکر رکبہ پر چنے کا نام و نشان تک مٹ گیا اجڑی فصل کو دیکھ کر دو کاشکار بے ہوش ہو گئے اہل علاقہ کی جانب سے کلمہ طیبہ کا ورد اور استخفار کے صدائیں لگائے گئیں علی پور میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل متاثر کسان پریشان کہتے ہیں پہلے مزور نہیں مل رہے تھے اب مزور ملے تو گندم میں نمی پیدا ہو گئی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو گندم مسید خراب ہو جائے گی پیداوار کم ہو گی رحیم یا خان میں کٹائی اور گہائی کے بعد گندم خریداری سینٹر پر پہنچانے کا مرحلہ جاری ایف سی جان محمد اجمل کا کہنا ہے کہ سینٹر پر پچاس پیسد گندم خریداری ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا کرونا سے بچاؤ کی تمام طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے بہاولپور کا گندم ٹارگٹ جل بہ آسانی پورا کر لیں گے ڈسٹرک پوڈ کنٹولر اجاز ایم ایس آیال کی گفتگو گندم تک سترہ ہزار میٹرک ٹان ہیں اب تک انچاس ہزار میٹرک ٹان گندم خرید چکے ہیں خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمات درچ کروائے جا رہی ہیں دیرہ غازی خان میں گندم خریداری مرکز پر گندم کی بھری گاڑیوں کی آمد جاری گاڑیوں کو انلوڈ کرنے کا کام شروع ہو گیا سینٹر پر کاشکاروں کو تیس ہزار بوری دی جا چکی کاشکاروں کا کہنا ہے کہ سینٹر پر انتظامات بہتر ہیں ایک شنافتی کارڈ پر پانسو بوری دی جا رہی ہے مزفرگر میں بارشوں کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے لگا کسانوں کا کہنا ہے کہ اس بار خراب موسم کی وجہ سے گندم کی فصل کم ہونے کا خدشہ ہے کچائی کا عمل بھی سوس روی کا شکار ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ذریعی آلات بھی مکمل نہیں مل رہے حکومت سے کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ بہاول پر میں کاشکاروں نے حکومت سے ذریعی مداخل کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں گندم کی قیمت زیادہ ہوگی تو غریب کیا کھائے گا پورا سال محنت کرنے کے باوجود کچھ نہیں بچتا حکومت گندم کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے خات سپریب بھیج اور دیگر ذریعی وداخل کی قیمتیں کم کریں کپاس کی روان برس فصل کے لیے میاری بھیج کی کمی محکمہ ذرات نے کپاس کی روان برس کی کاش کے لیے پھچاس فیصد دگاؤ کی صلاحیت والے بھیج کی بھی منظوری دے دی مولتان میں روان برس کے لیے تین لاکھ نوے ہزار اکر پر کپاس کاش کرنے کا حدف مقرر کر لیا گیا این ایچ اے کی غفلت سخی سرور پول خستہ حال بین سبائی کوئٹا روڈ سخی سرور پول ٹوٹ پول کا شکار پول پر بڑے بڑے گڑھے اور درارے پڑ گئیں حادثات معمول شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ میاں والی پپلہ کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا کئی سالوں سے بندش کا شکار شہر شاہ سوری روڈ کا اینو سی جاری سبائی وزیر جنگلہ سردار محمد سبتین خان کا کہنا ہے کہ روڈ کی بحالی عوام کی احساس محرومیوں کے اضالے کے لیے مفید ثابت ہوگی لیا میں موسم گرمہ کی آمد مچھروں کی بھی افضائش شروع ہو گئی شہریوں نے مچھروں سے بچنے کے لیے مچھر دانیوں کے استعمال شروع کر دیا شہر میں جگہ جگہ مچھر دانی کے سٹال لگ گئے شہری کہتے ہیں مچھر دانی استعمال کر کے خود کو اور بچوں کو بلیڈیا سے بچا سکتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر کورٹ چٹھا محمد شاہد کا تباطلہ اے سی ڈی جی خان اسل چانڈیو کو اے سی کورٹ چٹھا کا اضافی چارٹس آف دیا گیا محمد شاہد کو لاہور ایڈمنسٹریشن ونگ ایس این جی ای ڈی کو رپورٹ کرنے کے حکمات جاری ملتان میں پولیس کا بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھیک مانگ کر شہریوں کو تنگ کرنے والے تین بھیکاری گرفتار مقدمات درج ادھر لئیہ میں پولیس کی سماس دشمن اناثر کے خلاف کا روایاں جاری دو ملزمان گرفتار ناجائز اسلحہ برامت مقدمہ درج کر لیا گیا ویہاڑی میں حالات کے ہاتھوں مجبور ایم اے پانس مہوش جھاڑو لگارے پر مجبور مہوش پارس غلہ منڈی اور دیگر جگہوں پر جھاڑو لگا کر روزی کمانے لگی کہتی ہے دس سال سے جھاڑو لگا کر بڑے والدین اور بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی ہوں عالی حکام سے بازت نوکری کی اپیل کر دی وفاقی حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقات کار کا اعلان کر دیا ہفتے میں پانچ روز کھلنے والی دفاتر پیرتا جمعہ رات صبح دس سے شام چار بچے تک کھلیں گے جمعہ کے روز سرکاری دفاتر دس سے ایک بچے تک کھلے رہیں گے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا مشکل گھڑی میں مستحقین کی امداد کے لیے مخیر حضرات میدان میں آگئے رحیم یا خان میں پیپس پارٹی کے رہنمام یا عامر شہباس کی جانب سے فاجہ سراؤں کو راشن تقسیم کیا گیا سوشل ویلپیر زلعی بیت المال کمیٹی مولتان کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحقین میں مالی امداد کے چار ہزار روپے کے چیک تقسیم کیا جانے لگے بہاولپور میں احساس کفالت پروگرام کے ذریعے غوربہ کی مالی امداد جاری ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر شاہد عمران کا کہنا ہے کہ احساس کفالت پروگرام غوربہ تک ان کا حق پہنچا رہا ہے مشکل گھڑی میں غریب افراد میں ایک ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کر دی گئی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے آن لائن کلاسز کے لیے اپنا لرننگ مانجمنٹ سسٹم متعرف کروا دیا سسٹم کے تحت یونیورسٹی کے تمام شباجات کی تین ہزار سے زائد کتب مشتحر کر دی گئیں طلبہ کی تعلیم سیشنل، مارکس اور امتحناک تینوں کو عالا گالا دیل کیا جائے گا اور ماہ سیام میں کون بنے گا روحی کی آواز روحی ناک مقابلے میں کس کے آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج کرونا کے پیشے نظر روحی ووٹس ایپ کے ذریعے لے گا ناکوان حضرات کے اوڈیشن نمبر آپ کی سکرین پر موسیقی